اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تاریخ دو بارچ دو ہزار سترہ ہے اب مطلب جو سارے دنیا کے جو مسلمان ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں ان لوگوں نے جو سمجھا ہے یہ انٹرویو چل رہا ہے میں ہی سوال کر رہا ہوں میں ہی جواب دے رہا ہوں وقت بچانے کے لیے تاکہ دنیا کو سمجھ میں آئے کہ سارے دنیا نے جو سمجھا ہے عیسائیوں نے یہودیوں نے سمجھ رہے ہیں آپ اور مسلمانوں نے کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ایکیش الگ الگ شخصیت ہیں وہ آئیں گے اور وہ جو ہے نا ساری دنیا کو ایک کر دیں گے اور وہ اسرائیل میں آئیں گے یروشلم میں آئیں گے سیریا میں آئیں گے یعنی شام میں آئیں گے سیریا میں خسنطنیا یعنی اسطانبول میں سمجھ رہے ہیں اور مکہ میں مدینہ میں خانے کعبہ کو اٹھا دیا جائے گے جو سارے جو باتیں لوگ سمجھے ہیں وہ ظاہری علم تھا مطلب وہ لکھا ہوا ڈائریک جیسے ہے ویسے ہی سمجھ گئے کہ مہدی علیہ السلام کی بیعت جا کر لوگ رکون اور مخامے کریں گے وہاں پر اعلان کریں گے وہ اپنے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہونے کا جو سمجھ گئے وہ ظاہری علم دیکھ کر وہ بیٹھے ہوئے منتظر ہیں انتظار کر رہے ہیں اور آپ آنے کے بعد چھپا ہوا باتیں علم آپ ظاہر کرے ہیں اس کا یعنی وہ جو ظاہر علم تھا وہ پہلے سے موجود تھا اور اس کے اندر ہی چھپا ہوا علم تھا تو وہ چھپا ہوا علم یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کے خوابت ہیں جس کی تابیر ہندوستان میں ہونے والی تھی وہ ریپلیسمنٹ ہو چکا تھا جنہوں گئے نے وہ چیزوں کو نہیں دیکھا وہ اب آپ آنے کے بعد آپ کے ظہور کے ساتھ وہ نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں یعنی مسیح مہدی علیہ السلام کو ایک بول دیا کہ میں مسیح مہدی علیہ السلام ہو گیا مجھے مان لو دیکھو وہ اگر سپوز وہ کہہ دیتا ہے مسیح دجال مرزا غلامت خادیانی کو اس کے خلیفہوں کو بھی تو وہ آپ کوئی بھی کہہ دینے والا مسیح نہیں ہو جاتا کیونکہ وہ سینس کر کے وہ سینس بیان کریں گے کہ وہ مسیح مہدی علیہ السلام ہے اور وہ جو ہے اپوسیٹ اس کے وہ مسیح دجال ہے یعنی سینس ہیں جو لکھے ہوئے وہ انفولڈ ہونے والے تھے یعنی وہ آہستہ آہستہ کھلنے والے تھے تو یہ بات جو دنیا نے دیکھا وہ ظاہر علم دیکھا اسی لئے کنفیوزن میں رہے یہی بولنا چاہ رہے ہیں جی بلکل آپ صحیح کرتے ہیں دنیا جو تھی وہ ظاہر علم کو دیکھی خوران حدیث کے تورت انجل زبور کے اور سمجھ گئی کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام الگ الگ شخصیت ہیں وہ جو ہے اسرائیل میں آئیں گے مکہ مدینہ میں آئیں گے وہ الگ شخصیت ہیں سمجھے اور وہ اللہ کے بھیجے تو جائیں گے لیکن وہ اللہ کے رسول نہیں ہوں گے سمجھے تو وہ سمجھ گئے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ ڈائریکٹ ہے لہٰذا ویسے ہی ہوگا لٹرل وہ یہ نہیں سمجھ سکے تھے کہ خواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی لکھاوا ہے کہ حدیث میں کہ وہ شام سے شام کو اللہ تعالیٰ نے مشرق سے تبدیل کر دیا وہ مشرق جو سب کانٹیننٹ ہوگا خسنطنیہ جیسا کہ سب کانٹیننٹ خسنطنیہ ہے تو اس کے جگہ خوراستان خوراستان مطلب سورج نکلنے کی جگہ جو کہ مشرق ہے جو کہ ہندوستان ہے ایڈومائٹس میں اللہ تعالیٰ ایڈومائٹس میں بھیجے گا آخری مسیحہ کو وہاں پہ بائبل میں نکلتا ہے مفہوم پوراست کا یہی نکلتا ہے وہ جگہ جہاں پر فیگر ایک سو بیس سے زیادہ ہوگا پاپولیشن کا تو وہ انڈیا میں نکلا ایک سو بیس کروڑ سے زیادہ ایک سو تیس کروڑ سے کم دو ہزار بارہ میں یہ تھا فیگر تو وہ جگہ جو تین طرف پانی تین طرف زمین ایک طرف زمین ہوگی بنی الاسفر جہاں رہتے ہیں تو لوگوں نے سمجھا کہ روم فتح کریں گے دو لوگ سمجھ گئے کہ روم کون ہیں یہ رومی لوگ یہ نہیں سمجھے کہ یہ روم بچے ہوئے رومنس کون ہیں یہ ہندوز ہیں کیونکہ جب عیسیٰ ابن مریم لاس ٹائم آیا تھے میں آیا تھا لاس ٹائم اس وقت جو رومنس تھے وہ مرتی پوجک لوگ تھے مشرقین لوگ تھے سمجھ رہے ہیں تو اس سے مراد مشرقین تھے یہ لوگ کیا سمجھ گئے وہ نصارہ ہوں گے تو جو چھپا ہوا علم تھا وہ میرے آنے کے بعد ظاہر ہوا تو مسلمان جو دنیا کے دیکھ رہے ہیں وہ ظاہر علم کو دیکھ کر عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو مکہ میں کعبہ میں مدینہ میں اور سیریا میں ڈھونڈ رہے ہیں اسرائیل میں ڈھونڈ رہے ہیں یہودیاں عیسائیوں وہاں ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ four blood moons کا سین ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لہونے کے بعد ہی تو ریپلیس ہوگا نا چاوال بنے گا تو ریپلیس کیا جائے گا روٹی سے ویسے چاوال پورا تیار وہاں پہ ہو گیا بن گیا کھانا بن گیا اللہ نے اس کو ریپلیس کر دیا ہندوستان سے ہندوستان میں پھر اندر پردیش سے اندر پردیش میں پھر نلگونڈا ڈسٹرک سے ہیدرباد سے پھر نلگونڈا ڈسٹرک نلگونڈا ڈسٹرک یعنی پتا ہی چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ریپلیس کر دیا جگہ کو ریپلیس کرنے کے لئے پہلے تیار ہونا چاہیے یعنی ایک ٹرانزیکشن ہونے کے لئے تو پہلے اسرائیل میں ہو تو نشانات پورے زاہر تو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں دیکھو اب پورے نشانات زاہر ہو رہے ہیں اسرائیل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مسیح یہی سے زاہر ہونے والا ہے کون سمجھ رہے ہیں یہودی سمجھ رہے ہیں اسی لئے غلطی ہے پھر اب نیکس سوال حدیث شریف میں آتا ہے یہودی کو چنچن کے ماریں گے مسلمان ایک غرخت کا جھاڑ ہوگا جو کہ یہودی حضرات لگاتے ہیں کیونکہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی وہ جھاڑ کے پیچھے سے مسیح علیہ السلام کے ذریعے تو وہ بہت لگا رہے ہیں وہ لوگ وہ غرخت کا جھاڑی نہیں بولے گا کہ یہودی چھپا ہوا ہے پیچھے اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیلی لوگ جو یہودی خبیلے کے لوگ ہوں گے جو مسیح دجال کے لوگ ہیں یہ مرزا غلان مدخہ دین اس کے پالوورس اس کو ماننے والے لوگ جہاں پہ بھی چھپے بھی ہوں گے وہ اسرائیل میں اسرائیل کے نہیں ہوں گے وہ الگ جگہ کے ہندوستان کے ہوں گے ہندوستان میں جمع ہوئے ہوں گے یعنی دنیا میں جمع بھی ہوئے ہوں گے لیکن وہ اسرائیل کے نہیں ہوں گے بولنے کا مطلب وہ اسرائیل والے یہودی نہیں اس سے مراد یہ جس کو عیسیٰ مسیح آ کر چن چن کے جو ہے نا کلین کریں گے ماریں گے مطلب جا کر گردن نہیں مار دیں گے وہ نہیں کر دیں گے جا کے مطلب اسے اس کے جھوٹ کو میرے فالور اس کے جھوٹ کو ختم کریں گے اور سچا ہی پر لے کر آئیں گے اصلی مسیح مسیح دجال کے فتنے سے چھوڑا کر اصلی مسیح کے ساتھ ہو جائیں گے اس کے معنی یہ نکل دیں پھر سترہ ہزار بھیڑیں آئیں گی سترہ ہزار یعنی پانی بیڑا 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 بھیڑنے بیڑ یعنی جہاز اس میں سترہ ہزار لوگ جمع ہو کے آئیں گے ساری دنیا کے لوگ مسیح کے ساتھ غزوہ اندوستان ہوگا تو یہ غزوہ کیسا ہے یہ غزوہ جنگی غزوہ نہیں ہے علمی ہے بھیڑ مطلب جہاز جہاز مطلب پانی کے جہاز سے مراد ہوا بھی ہوا میں بھی پانی ہوتا ہے وہ جہاز ہو ایروپلین سے سارے جہاں سے لوگ آنا مسیح مہدیلی اسلام کے ساتھ اور تبلیغ کرنا اور سارے کفر کو جھوٹ کو فریب کو مشک کو شرک کو مٹانا اور سب لوگ مسیح مہدیلی اسلام مہدیف کے ساتھ ہو جانا ہندو مسلم عیسائی سب لوگ دیکھ کر کیونکہ سب لوگ کو پتا چلے گا کہ سب لوگ کے طرف سے ایک ہی شخص کا انتظار کر رہے تھے خامہ خواہ کے جھگڑا کر رہے تھے چلو سب ایک ہو جائیں گے اس لیے اچھا تو یہ بتائیے سوال یہ ہے آپ کے میناوخواد آپ کے ویڈیوز آج أج لنگ لب دیکھے جاسکتے ہیں لیکن اتنے راؤنڈ دو جنب آ منح jść ہے موجود ہیں امریکہ میں بھی دیکھ اگر لوگ جپان میں دیکھ سکتے ہیں ڈللی میں دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں ورلڈ میں وہ incarnation لیکن اتنے ابھی آپ مشہور نہیں ہوئے کہ آپ کی مورشپ کروڑوں میں نہیں ہو گئی چتنے پاپولیشن دنیا کی اتنی نہیں ہو گئی تو آپ کا اعلان دنیا میں تو موجود ہے کہیں کوئی دیکھتا ہے کہیں کوئی دیکھتا ہے مذہبی لوگ زیادہ لوگ ہیں تو جس دن ہی ساری دنیا کو پتا چل جائے گا تو اس دن تو بہت زیادہ آپ کو سیکیورٹی کی ضرورت پڑے یہ بہت زیادہ کیونکہ آپ دنیا کے بہت بڑے اسٹار ہو جائیں گے اسٹار ویسے آج ہیں بھی اسٹار کیونکہ آپ دنیا کے کونے کونے تک پہنچے کوئی ایسے نبی نہیں گزرے کوئی ایسے رسول نہیں گزرے آج تک کے تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لکھر آج تک کہ وہ ایک جگہ سے بولتے اور دوسری جگہ سے کوئی سنے آتا ایک مسیحہ مہدی علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کونے سے وہ بولتے ہیں گھر میں بیٹھ کے اپنے ساری دنیا میں لوگ سنتے ہیں وہ گھر میں اپنے ازاد دیتے تو ساری دنیا میں سنے آتا ہے وہ ایک جگہ ڈھر کے اعلان کرتے ہیں دنیا میں تو یہ تو بہت بڑا ایک مسئلہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا آپ کے لئے تیار کیا ٹھیک ہے جو پوری ٹیکنالوجی ورلڈ میں تیار ہی ہو آپ کے لئے ہوئی تو وہ کیسے کیونکہ آپ کے پاس تو کوئی سب آتے نہیں ہیں نا وہ لوگ تو اپنے اپنے گھر بنا رہے ہیں اپنے اپنے مزے کر رہے ہیں اپنے اپنے موج مستی کر رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کے آر پھر آپ کے لئے کیسے ہو گئی ہے اگر ساری دنیا آپ کے لئے بنائے گئی تو ساری دنیا کے لوگ آپ کے پاس آ جانا چاہیے تھا نا اب تک وہ نہیں آتے لیکن وہ آپ کی ٹیکنالوجی جو آپ کے لئے تیار کی گئی ہے وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا بلیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ پچھلے جنب میں مجھے اللہ تعالیٰ چاریز دن شیطان سے آزمائے تھے تو میں نے شیطان کو سجدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کو ہی کیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم ہے اور شرک نہیں کرنا ہے اس کا ثبوت ہے اور اسی طریقے سے آج بھی اس زمانے میں بھی مجھے چالیز دن آزمائے گیا فرسٹ مارس سے لے کر دس اپریل تک مجھے آزمائے گیا خالصہوں کے بیچ میں سکھوں کے بیچ میں سرسا بھی لے کر کہ مجھے اللہ تعالیٰ ناندر میں بھی آزمائے تو اللہ کے بیچ میں رہ کر مجھے آزمائے گیا کہیں میں بھٹک تو نہ جاؤں وہاں پہ بھی چار خلیفہوں کا ذکر ہے سرسا میں بھی چار لوگوں کے ساتھ آپ دیکھیں تو یہ مجھے آزمائے گیا پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد مجھے حکمت عطا کیا علم عطا کیا مجھے تکلیف جو آئی اللہ تعالیٰ مجھے پھر راز عطا کیا اور مجھے پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر لکھایا تو بولنا میں چاروں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو تیار تو کر دیا تو ہوتا یہ ہے کوئی بڑے آدمی آ رہا ہے تو بہت زیادہ کھانا پکایا جاتا ہے بہت زیادہ بریانی پکایا جاتی ہے کئی خصم کے مٹھے بنائے جاتے ہیں کئی ہزار لوگ دعوت میں آتے ہیں کس لیے تو یہ ایک آنے والا ہے بہت بڑا شخصیت آ رہا ہے اس کے ساتھ تو رکھنا پر ہوگا نہ سامنے لیکن اس کے سامنے پلیٹ میں راکے تھوڑا سا رکھا جاتا ہے وہ آگرت ہو کوئی دو چمچے بریانی کھا لیا دو چار چمچے کھا لیا اتنا تھا کھا کے نکل گیا سمجھے آپ کھا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا نکل گیا ساری لوگ سب کھاتے ہیں ایش کرتے ہیں اسی تیری حصے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی ٹیکنالوجی کو تیار کرنے کے لیے تیار کرنے والوں کو بے حساب کھلا رہا بے حساب ان کے بیلنگ بن رہے ہیں گھر بن رہا ہے ایش و آرام کر رہے ہیں لیکن اس کا تھوڑا سا بینیفٹ مجھے یہ ملتا ہے کہ میں تیار ہوا جو لوگ سب ملکے کیے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اس کے ذریعے میں تھوڑا سا استعمال کر رہا ہوں تو وہ لوگ مسیح مہدیل سلام نہیں ہیں اوریجنل میں مسیح مہدیل سلام اوریجنل ہوں مسیح دجال وہ لوگ نہیں ہیں لیکن مسیح دجال اس کا فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کو اللہ کے مشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی اس کی برکہ دیتی کہ وہ لوگ ایش و آرام کر رہے ہیں سارے جہاں میں اور اس کے اندر جو مان لیں گے مجھے وہ سارے لوگوں سارے اہل کتابیوں میں سے آ جائیں گے انشاءاللہ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے جو ہو جائے گا انشاءاللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غلط نہیں ہو سکتے تو میں نے کوئی نبی کے خلاف برا نہیں کہا کوئی نبی کے خلاف بات نہیں کی یہ آپ نوٹ کر لیں تو پھر میں مجرم کیسا آپ کے جھوٹے الزامات بیکار ہیں تو ایک پوائنٹ اس کا جواب میں نے دے دیا ہے آپ کو اور ایک ایک سوال تو پھر اتنا ہندر پرسند ثبوت کی آپ کے سارے باتیں جو آپ بیان کریں ابھی تک آپ کی بک کمپلیٹ کیوں نہیں بک ابھی تک لکھ کر آپ سارے سارے دلائل کیوں نہیں دے دیتے جبکہ اگر کوئی چھوٹا کذاب دجال بھی ہوتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے مسیح دجال جیسے کامیاب ہو گیا حالانکہ مسلمانوں نے اس کا انکار کر دیا تھب بھی وہ پانچ شے کروڑ لوگوں کو خفضہ کر کے بے خوب بنا رہا ہے کہ مسیح مہدر سلام اور عیسائیوں میں سے کوئی آگیا اپنے آپ کو کہہ دیا کہ عیسائی عیسائی مسیح ہے تو لوگوں نے عیسائیوں میں سے لوگ فالو کر رہے ہیں اور کوئی ہندو میں سے آگیا کہ دیا شیو بھگوان کل کی اوتار کل کی اوتار ہے شیو کا میں اوتار ہوں تو اس کو فالو کر لیا اسے ستہ سائی باب آئے کوئی ادھر سے آگیا کہ دیا یہودیوں میں سے میں مسیح ابن دعوت ہوں تو اس کو فالو کر رہے ہیں کوئی مسلمانوں سے کہہ دیا مہدی علیہ السلام تو لوگ اس کو فالو کر لیے بہت سارے ایسے لوگ ہوئے ہیں پھر آپ کو کیوں نہیں فالو کر رہے ہیں کیا وجہ ہے یہ اور ان میں آپ میں کیا فرق ہے اس کا جواب یہ ہے حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اور قرآن کے حساب سے میری لائف میں جو جو نشانات ہوئے وہ سینس ہیں جو وقت کے حساب سے ظاہر ہونے والے تھے میں بک تو لکھنے کا شروع کر چکا ہوں دو ہزار دو سے ہی کام ابھی تک چل رہا ہے لیکن ہر تھوڑے دن کو نئے نشان ملتے جاتے ہیں اس کو جمع کرتا ہے نئے نشان ہوتے جاتے جوانے نشان ہوتے ہیں تو سین کمپلیٹ جیسے فلم کی شوٹنگ چالو ہے سینس ہوتے جا رہے ہیں مکمل ہوئی نہیں پا رہے ہیں آج جا کے الحمدللہ دابت الملل ارس کا ایک چپٹر کمپلیٹ ہوا ہے اور دوسرے نشان کمپلیٹ ہوا ہے جو تیار ہے پھر اب اس کا ٹرانسلیشن باقی ہے اردو میں ہندی میں انگلیش میں انشاءاللہ انگلیش میں تو میں لکھا ہوں اردو میں ہندی میں عربی میں تینوں میں ٹرانسلیشن ضروری ہے اس کا وہ بھی کرنا باقی ہے اس کے لئے فنڈس کی ضرورت پڑتی ہے مدد کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا میری انشاءاللہ تو دوسرے جو عیسائیوں میں سے اٹھ کے آئے میں مسیح ہوں کہے تو ان کو مسلم وہ خوران حدیث سے ثابت نہیں ہوئے مسلمانوں نے جب رت کر دیا تو سمجھو کہ وہ صرف تھوڑے سے لوگوں کو گمراہ کی کھی ایسے یہودیوں میں سے کوئی آ گیا خوران حدیث سے جنہوں نے اٹھا گیا اس کو پھک دیا وہ کچھ لوگوں کو گمراہ کر دیا اچھی بات انسانیت کی کر کے جیسا ہر انسان کو محبت پیار محبت محبت پسند ہے پیسہ پسند ہے آسانی پسند ہے فری میڈیکل پسند ہے یعنی فری میڈیکل ٹریٹمنٹس ہو گئے کھانا پینا ہو گیا رہنا ہو گیا تو ایسے اس میں لوگ Energины ایک ایمان بیج دیئے یہ بھی ایک لیلہ ہے لیکن یہ ہونا تھا جھوٹ سچ میں فرد مسیح دجال میں مسیحہ میں اصلی مسیحہ میں تو یہ دنیا میں بزار ہے اللہ سارے لوگوں کو لگا کے رکھائے اس کے اندر فرق یہ ہے میں جب آپ آیا ہوں تو میں ہنڈرڈ پرسن خوران حدیث سے پہلے فٹ ثابت ہوتا ہوں ہنڈرڈ پرسن نینٹی نائن پوائنٹ نینٹی نائن بھی نہیں ہنڈرڈ پرسن چلو انہیں آپ نینٹی پرسن بھی پگڑ دیں تو پوری بات کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس سے میں ثابت کرتا ہوں مسیح دجال کو ہنڈرڈ پرسن اسی کتاب سے میں ثابت کرتا ہوں مجھے اپنی مسیح کو مسیحہ مہدلے سلام ہنڈرڈ پرسن اسی کتاب سے میں ثابت کرتا ہوں دعبت المین الارس کو اس کے بعد سپورٹ میں Old Testament Bible سے New Testament سے وید پورانوں سے ہندوں کی کتابوں سے یونانیوں کی کتابوں سے پارسیوں کی کتابوں سے بدمت کے لوگوں سے اور جو ہے سارے جہاں کے اہل کتابیوں سے ثابت کرتا ہوں تو میں پرفیکٹ ہو گیا نا ہنڈرڈ پرسن تو وہ لوگ جو بولیے گمراہ کیے وہ لوگ تو قرآن حدیث کی ہوا میں بھی نہیں آسکے خود تیس دجال نہ آسکے اب شکیر بن حریب بھی نکلا یہ بھی دجال ہمیں سے ہے تو آخری دجال تو مسیح دجال ہے تو مسیح دجال جو آخری ابھی موجود ہے مرزا مسور الرحمد ابھی یہ اس کے بعد چھٹا کے بعد پانچ بیک بعد چھٹا اس میں آتا ہے یہ یہی چھٹا ثابت ہوتا ہے وہ ظاہر ہوگا انشاءاللہ نشان تو آپ نوٹ کر لیں ہنڈرڈ پرسن سینس ہیں جو سینس ہوئے ہیں میری لائف میں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ میں مسیح مہدلہ السلام دوسرے لوگ دعویٰ خوش بھی کر لیں ان کے لائف میں وہ سینس نہیں ہوتے لہٰذا وہ سینس سے ثابت نہیں ہوتا کہ مسیح ہے اور وہ مسیح دجال ہے میری بات سمجھ میں آ رہا ہے تو مسیح مہدلہ السلام کے سینس ثابت کرتے ہیں کہ مسیح دجال کون ہے اور مسیح دجال کے سینس ثابت کرتے ہیں مسیح دجال کون ہے مسیح کون ہے دعوت اُلرز کون ہے یہ پورے میٹیفوریکل نہیں بلکہ یہ پورے فرق سینس ہوئے ہیں جگہوں کے نام میٹیفوریکل ہوئے ہیں تو یہ پوائنٹ آپ بہت امپورٹنٹل نوٹ کریں خالی نیک شخصیت ہو جانا خوران حدیث کو یاد کر لینا رٹ لینا آما سے بہت نیک ہو جانا کرشم کر کے بتا دینے سے کوئی مسیح مہدلہ السلام نہیں ہو جاتا بلکہ پورے سینس اس کے ساتھ ہونا چاہئے یوں سمجھ لو کہ مسیح مہدلہ السلام ایک بہت بہت بڑے پروجیکٹ کا اس ورل کا بہت بڑا ایک لوکیشن کا ایک سینس کا بہت بڑا مین ہیرو ہے اور وہ ہیرو میں عیسیٰ مسیح مہدلہ السلام اوریجنل ہوں تو یہ دنیا کے جو فلمی ہیرو وغیرہ سم ہیں چاہے وہ انگلیش میں لے لو ہولی ووڈ میں لے لو ٹولی ووڈ میں لے لو بولی ووڈ میں لے لو یہ سب میرے سامنے آنکھیں زیرو ہو جاتے ہیں اسی لئے مجھے نٹ راج کہتے ہیں نٹ راج کا راجہ یعنی مہدلہ السلام یعنی اوریجنل وہ جو اللہ تعالی کے سینس کے اوپر فٹ ہو کے کام کرواتے ہیں اللہ تعالی اس کو یہ سینس کوئی نہیں کر پاتے کوپی نیچرل طریقے سے کرنا چاہئے کہاں کریں گے وقت چلا گیا وقت چلا گیا پھر اس کے اندر دن چلا گیا سال چلا گیا مہینہ چلا گیا پھر وہ سینس کمپلیٹ ہو گیا پھر اس کو دہرہ نہیں سکتے ورل میں کوئی کوپی نہیں کر سکتے یہ تو پتا ہے جلا کہ کوئی عیسیٰ مسیح مہدلہ السلام اب آنے والا بھی نہیں رہ گیا میرے بعد کوئی آ بھی نہیں سکتا ایک کا وعدہ کیا گیا تھا ایک پورا ہو گیا مسیح دجال کا وعدہ کیا تھا مسیح دجال پورا ہو گیا تو اللہ کے وعدے پورے ہو گئے ہیں تو لوگوں کو اب جو ہے سمجھنا چاہیے جو بھی میرے اوپر کیسز ہوئے ہیں جو بھی مجھے کام میرے خلاف بدنامی ہوئے سب ایک لیلہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے لہٰذا میں معصوم مسیح مہدلہ السلام اتنا ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی نظر میں جو انبلیورس ہیں ان کو برا لگتا ہے مگر جو بلیورس ہیں ان کو برا لگتا ہے جو ہوا ہے صحیح ہوا ہے تو میں معصوم ہنڈر پرسن ثابت ہوتا ہے سب فرخوں کو ایک کرنا میرا مقصد ہے اور وہ اللہ کی طرف سے میرا خوش بھی نہیں ہے وہ سب اللہ کا جو کروا رہا ہے یاد رکھو میں عیسیٰ مسیح مہدلہ السلام اوریجنل ہوں سب اللہ کی طرف سے ہوا ہے ایک اللہ بھی دنیا میں شیطان کو پوچھ رہے ہیں لوگ مسیح دجال کو فالو کر رہے ہیں وہ بہروپیہ ڈوبلیکیٹ اور میں اصلی مسیح تو یہ اس انٹرویو کا آپ نے دیکھ لیا کہ سارے ثبوت کے حساب سے میں معصوم ثابت ہوتا ہوں اور میں نے کوئی بھی غلط کام نہیں کیا تین عمرہ کر چکا ہوں 98 میں ماشاء اللہ سے تو عمرہ بھی اللہ کروایا ہے اگر کوئی حاجی سب کچھ ہو جائیں کہ اب عوجود بھی مجھے نہیں مانتا تو وہ کافر ہے میری بات سمجھ میں آگئی بات کافر نہیں بلکہ منافق ہے توٹلی اسلام سے خارج یعنی وہ باقی نہیں رہتا مسلمان چاہے وہ کلمہ پڑھ لو یا نماز پڑھ لو یا حج کر لو جو مجھے مسیح مہدی علیہ السلام نہ مانے اس حالت میں بھی اس کی میری پیروی نہ کرے اطاعت نہ کرے تو وہ کافر ہنڈر پرسن منافق ہے ثابت ہے اب آپ دیکھ لیں باقی کے کوششنز جو چھوڑ گئے ہیں آپ نیچے ڈسکرپشن میں پڑھ لیں پلیز اللہ کے واسطے میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ چکا ہوں میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام ہے اور اللہ سچا ہوں کے انبیاء علیہ السلام سچے السلام علم مرسلین میری یہ بات کو آپ نوٹ کریں اور سارا انٹرویو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اپنے پاس رکھیں اور غور کریں اور سارے میرے ویڈیوز دیکھیں پورے بہت سے ویڈیوز دیکھیں پورے آپ سترہ سو ویڈیوز دیکھیں آپ کو ثبوت مل جائیں گے جواب مل جائیں گے ہر بات کا ہر سوال کا جواب مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ اور تحقیق کر لیں آپ کتاب میں جا کے آپ کو پتا چلے گا لہٰذا ساری باتیں یہ انٹرویو بہت بڑا